یہ جو ہم امیر لوگ ہیں جن کو اللہ نے دیا ہے او چلے ہو میں تو حباب سے کہا کرتا ہوں مسلح نہیں ہم تو کوئلوں پر آپ کو سجدہ کریں تو ہم اس کا شکر نہیں ادا کر سکتے ہمیں کیا لگ ہے؟ ہمیں گاڑیاں دے دی ہمیں کیا لگ ہے؟ ہمیں اس نے منگلے دے دی ہمیں کیا لگ ہے؟ اتنی اتنی قیمتی گھڑیاں دے دی ہمیں کیا لگ ہے؟ اتنی اتنی امہنکہ ہم نے کوٹ پہنے ہوئے ہیں کیا کر لیا ہم نے وہ جو باہر نالے بیچ رہا اس نے اللہ کا کہا بگاڑا تھا وہ نالے بیچ رہا ہے میں گاڑی کے بیٹھا بس بینیازی ہیں اس کی یہ چاہیں تے راجہ دلو یہ چاہیں تے راجہ دلو یہ چاہیں تے شاہ گلو ہم تو فرض نہیں پڑتے ہمیں تو نفل نہیں جھوڑنا چاہیے شکریہ کے طور پہ غریب دے بچے نے کھان دی روٹی نہیں موی اسے سڑھی ہیں بچیاں نے کنے کے نظار دے فراق پائے دلیں ہاں حضرت ایک ٹیم دی روٹی نہیں مارے کنے کے نمہ کے فراق پائے دلیں ہو سکتا ہے شکر اس کا اس لئے شکر کیا کرو شکر شکریہ حد یا اللہ تے شکریہ بڑا ازرین جی اس طرح ہی ہوتا ہے بس اس طرح پتہ بھی نہیں لگتا میں تو سیالکورٹ میں بیٹھا نہیں ڈسٹیلے لی رہی ہے میں نے زیرو کو ایرو ایرو کو زیرو ہوتے دیکھا ہے اپنی زندگی میں صرف چھتیس انتی سال میں اور یہ تفسیر میں شیخ لکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں عید کا دن تھا اور بالکل نو بیعتہ جوڑا تھا نہیں نشادی ہوئی تھی تو وہ کیا تھے وہ عید کی نماز پڑھ کے بیٹھے شریم ہی کھا مٹھا کھا رہے تھے تو دروازے پہ دستک ہوئی کسی نے صدا لگائی ہے ایک اللہ کے نام پہ غریب کو کھانا کھلانے والا وہ خوف خدا والا تھا اس نے بیوی کو کہا جاؤ جو بنایا اس کو بھی کچھ دو وہ بیوی گئی اس نے جا کے نہ وہ جب دروازہ کھولا تو کیا ہوا بس ایک چیخ ہی بلند ہوئی اور بیوی زمین پہ گر گئی وہ خامن اٹھا آیا بیوی بےوش ہو چکی تو اٹھا کے اندر لائے پانی کا چھرکاؤ کیا بیوی اوش میں اس نے کہا تو فقیر کو کچھ دینے گئی تھی تو خود ہی گر گئی اس نے کہا کیا بتا ہوں وہ آپ کو پتا ہے آپ کے نکاح میں آنے سے پہلے میں کسی اور کے نکاح میں تھی اس نے کہا باہر یہ جو بھکاری آئے تھا یہ میرا پہلے خواہے تھا دیچ آئیں تھے راجان دیمی تخت تھا یہ میرا پہلے خواہے تھا وہ وہ کہتا پھر ہوا کیا وہ کہتی اسی طرح ایک عید کا دن تھا ہم بیٹھے کچھ کھا رہے تھے تو باہر صدا لگی اے کوئی اللہ کے نام پہ دینے والا اور حقیقت ہے حضرت ہمارا تو سو کا نوٹ دیتے ہوئے بھی جان جاتی ہے وہ قربان جاؤں وہ ہی تھے جنہوں نے سارے کے سارے کمبے دے دی سیخہ ہوتے مکھن پکاڑا بچے دیکھیں دین بچانا سکھی حسین سکھا میں تو بڑے در سے ہوئے ہم تو اتنے بے وفایاں ہم تو یہ نہیں دے سکے ہم سے تو یہ چار بال نہیں رکھے جاتے ہیں ہزار باتیں آتی ہیں آگے سے ہم نے کیا دینا ہے ہم سے تو یہ بھی نہیں دی کیا یہ ٹوپی رکھنے سے کیا بندہ کو پاگل لگتا ہے ہم تو یہ بھی نہیں کر سکے ہم نے کیا دینا ہے وہ ہی تھے تیرے عشق میں ہے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا سبرِ ایوب کیا گریہِ یاکوب کیا وہ کہتی ہے صدا لگیں تو مجھے آپ نے تو مجھے بھیجا نا لیکن وہ جو پہلا خامن تھا وہ خود گیا اور باہر جا کے نا اس نے فقیر کو بڑی گالیاں دی بڑا لانتان کیا حضرت جی کبھی نہ کرنا بلکہ ڈھر جائے کرو دیکھیں ڈھر جائے کرو دیکھیں بڑا وہ روتا وہ چلا گیا بس پھر حضرت جی زوال شروع اور حضرت ہماری عادت ہے آگے کمزور ہاں ہم چڑھ دوڑتے ہیں حضرت جی کسے نو مڑا وے ایک کے نا چڑھائی کر دی مڑے کو بہتا دری ہم طاقت والے سے درتے ہیں مڑے سے نہیں درتے مولا علی مشکل کو شاہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا عرض کی گئی حضرت کمزور سے کیوں دریں وہ کیا کر لے گا آپ نے فرمایا وہ تو کچھ نہیں کرے گا لیکن اس کا رابسارہ کچھ ہی کر دے گا دھیان رکھنا یہ میرے معاشرے کا مزاج بن گئے حضرت یہاں کمزور کو دیکھیں ہم چڑھ دوڑتے ہیں حضرت لیکن اہمی نا بس اہمی ہی ہوتا ہے ایک دل سے ایک آہ اٹھتی ہے اور سیدھی جا کے ارشہ الہی کو تھام لیتی ہے اہمی آہ اٹھتی ہے غریب تو پہلے بڑا پسا ہوتا ہے اس بچارے کی کیا زندگی ہے لیکن یہ خدا بھی بڑا بے نیاز ہے آگے جا کے ان کی یہ یاشنی ہے حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے فقیر میری امت کے امیروں سے پانچ سو سال پہلے جنت میں جائیں گے بھائی مجھ سے تو اس نے گھڑی کا عساب مانگ لیا میں تو یہ بھی نہیں دے سکتا حضرت پہلے کاسے حساب دے لیا اس نے اگر کوٹ کا عساب مانگ لیا تو میں نے کاسے دینے حضرت اس نے اگر اتنے ہی پوچھ لیا بتا بھائی تیری بچیاں بھی چھے چھے زار کے فراق پہنا کرتی تھی بتا بھائی میں نے کیا جواب دینے ہو تو غریب نے کس چیز کا جواب دینے ہو اس کے پاس کیا جواب دینے ہو فرمایا میری امت کے فقیر میری امت سے پانچ سو سال پہلے جنت میں جائیں گے اللہ لیول کریں گے حضرت اس لئے اگر چاہتے ہونے کہ وہاں آسانی ہوں بانٹا کرو حضرت اس کو لیکن بانٹنا اس طرح نہیں اب یہ رمضان آنے لگے حضرت جی اب کیا ہوگا غریبوں کی غریبی کا تماشا لگے گا حضرت جی لکھ دیا جائے گا جی حضرت صاحب نے فلان دن لنگر تقسیم کرنے گرمی ہوگی روزہ ہوگا غریب آ کے سارا دن دھوپ میں کھڑے رہیں گے ٹھیک ہے جی حضرت صاحب نہیں آ رہے نہیں وہ سہری کار کے سوئے ہوئے حضرت صاحب جناب تین چار بجے اٹھیں گے اور آ کر جناب راشن تقسیم فرمائے لیکن قروان جاؤں لکھا ہے جب حضرت سید انہیں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا بسال ہوا وہ حضرت کا کرتہ مبارک غسل دینے کے لیے اتارا گیا تو کیا دیکھا حضرت کی کمر پہ نشان ہے بقائے آپ اس میں باتیں شروع ہوئی ہو یہ تو شہزادیں ہیں نشان کس چیز کے جو حضرت کے خادم تھے آپ نے فرمایا اپنی زبانیں بندھ رکھو غرام کے لیے امام کے لیے دل میں کوئی محل نہ لانا کہا پھر تو ہی بتا نشان کس چیز کے آپ نے فرمایا اگر بات امام کی شان و شوکت کی نہ ہوتی تو امام نے وعدہ لیا تھا کبھی راز نہ کھولنا میرا سنو یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو امام رات کے اندھیرے میں اپنے کندے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرو چلو شکریہ میں دیا کرو خدا کا شکر ہے اللہ نے میرے بچوں کے سر پہ میرا سایہ سلامت رکھا ہوئے وہ کبھی جا کے پوچھ یتیم کو یتیم ہی ہوتی کیا ہے یتیم کس کو جا کے کہے بوجی آج میرا بھی پارک جانے کو دل کر رہے کس کو کہے جا کے اور یتیم کس کو جا کے کہے بوجی آج میں نے بھی پیزا کھانا ہے یتیم کسے جا کے کہ جناب آج میں نے بھی فلان کام کرنا ہے حضرت جی شکریہ کے طور پر بھنٹا کرو تیرا شکر ہے یتیم سے پوچھو یتیم ہی ہوتی کیا ہے حضرت جی شکریہ کے طور پر بھنٹا کرو شکریہ کے طور پر دیکھو اپنے اردگرد کڑا کڑا مڑا ہے کڑا کڑا یتیم ہے کڑا کڑا غریب ہے ارائیت اللذی یکذبو بدھی فذالک اللذی یدوو الیتیم ولا یہدو اللہ تو عامل مسکیم کل لاب اللہ تکرمون الیتیم ولا تحاق دھون اللہ تو عامل مسکیم حضرت جی وانڈلو آج خدا دی کسو اے نال نیچے جانا ہے بیکش پی رہا ہے آج جنو وانڈلو اپنی تھا آج جنو وانڈلو حضرت پھر دیکھو حضرت جی پھر دیکھو تاکہ آئے حضرت پھر دیکھو سخی تو اللہ کا دوست ہے میں تو کیونکہ میں سیالکوڑ میں جس جگہ خطیب ہوں نا میرے پیچھے فیکٹری ایری ہے سارا امیر کبیر اربوں کھربوں والے لوگ میں ان سے کہا کرتا ہوں میں یار اسید پتہ نہیں کی کی کرنا پھر یاری لگنی پتہ نہیں لگنی بھی نہیں لگنی ہے لیکن حضور فرمارے ہیں سخی اللہ کا دوست ہے تمہیں اللہ نے پیسہ دیا لگاؤ یاری کھانی تو پھر وہ دو روٹیں گئے ہی ہیں آج کر لو آج کر لو وہ کہتی ہے یہ گیا اور جا کے اس کو بڑی لان تام کی چوٹائیں پھٹے آئیں یہ ہے وہ ہے اس طرح ہے اس طرح ہے یہ اس کو کہہ کے نہ آگیا بس پھر اس کا زوال شروع ہوا پھر کچھ نہیں رہا ہی کنگلا ہو گیا بھر میں نے اسی علیتگی کی تیار کر لی اس نے مجھے طلاق دے دی تو میں آپ کے نکاح میں آگئی اب شیخ لکھتے ہیں تفسیر میں کہ وہ دوسرا خامد ہے نا جس کے نکاح میں وہ عورت تھی وہ کہتا اب اس سے بھی عجیب بات نہ سنا ہو اس نے کہا وہ کیا ہے اس نے کہا وہ جو بھیکاری مانگنے آئے تھا نا بس کو تیرے پہلے خامد نے گالیاں دے کے نکالا تھا اس نے کہا وہ میں جے چائیں تیر راجان دیمو تخت اتا فرمائیں جے چائیں تیر شاہ کھولوں دردر خیر مگائیں شکریہ کے طور پیز رہے فرض تو اہی ہے نا شکریہ کے طور پیز رہے اس کا بڑھا کرنا بھئی وڑے لفظ نہ بلو ماریانا پیار کرو ماریانا المبت کرو خدا کوئی قصور نہیں مارا ہے میں بچوں کو بتاتا ہوں میرے نا ایک تھی یو ایم ٹی لیکسر تھا ہمارے سیل کورٹ میں یونیورسٹی ہے تو یو ایم ٹی سے باہر نکل کے سڑک کراس کر کے اس طرح دوسری سانتا ہے یہ سڑک ذرا چھوٹی ہے وہ سڑک کافی بڑی سڑک ہے سامنے نا سٹور ہے میں نے اس سے کچھ لینا تھا تھوڑا سا آگے آکے نا وہ کیونکہ فیکٹی ایری ہے اور فیکٹی ایری سے جب باہر آتے ہیں نا تو مین روڈ ہوئی آگے فروٹوں کی ریڈی ہیں اس لیے کہ فیکٹی ایری ہے ظاہر ہے وہاں فیکٹی کے مالکان نکلتے ہیں اور وہ بڑا اچھا جدام دیتے ہیں ظاہر ہے ایک بندہ جو لینڈ کروزر سے اتر رہا ہے اس نے بینس تو نہیں نا کرنی ہے اس نے تو یہی کہنا بھائی یہ پانچ کلو سیف کر دے یہ یہ کر دے اس لیے ریڈی ہیں ادھر نا کافی زیادہ تو میں نے بھی سلور سے لیا اور میں بھی نا اپنی موج میں چلتا جا رہا ہے تو میرے آگے نے چھوٹے کا دکھی پست کا دورت ایک ادھر بچہ ایک ادھر بچہ تو اس سے پہلے ان کی آپس میں کیا گفتگو ہوئی مجھے نہیں پتا کوئی لیکن جب میں ان کے بالکل قریب گیا تو یہ آواز میرے کان میں آپ کو پتا ہے دردی سردیاں سیزن ہے سیف کا گرمیوں میں سیف اچھا نہیں ہوتا سردیاں سیزن ہے کولا کل لال بہترین سیف اور آپ کو پتا ہے بچوں کی عادت بھی ہے بچے جو دیکھتے ہیں وہ مانگتے بھی ہیں مہذر جب ان کے قریب آیا ہے نا تو یہ آواز میرے کان میں بچے نے نا وہ ماں کا بازو کہت چاہتے ہیں اور سیف کی ریڈی کی طرف اشارہ کر کے نا اپنی ماں کو کہتا ہے ہمیں جی اور قدید سیف لیا دی ہمیں قدید سیف بھی نہیں کھا دا ہے میں اب وہ حقیقت میں کو لطیفہ نہیں شنا رہا ہے اور بھئی جس بندے کی سولہ ہزار تن خواہے اس نے تین سو روپے کلو سیف کھا سے بچے کو لے کے دے لیا ہم تو اللہ کا شکر ہی نہیں ادا کر سکتے ہیں ہم کتنے کتنے ہزار کے پیزے کھاتے ہیں میٹھ کے وہاں لیکن کسا میرے پیروہ کے نیچے سے زمین لگے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے کبھی سیف ہی نہیں کھایا تو مانے نا بڑی حسرت سے سیف کو دیکھا پتہ نہیں کیا کیا ہوگی اس کے اندر گزر گیا ہوگا تو بچے کو پیار کر کے کہتی ہے پترہ رات دی آنڈی پا کے جیتے بڑی گالے تن سیف کتنے لے کے دیا ہم نہیں اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں ہم نہیں اللہ کا شکر جے چائیں تے راجان دن تخت ادا فرمائیں جے چائیں تے شاہ گلو دردر خیر مگیں اللہ کا شکر ادا کیا کرو خوب اپنے اللہ کو یاد کرو ٹھیک ہے جی خوب اپنے اللہ کو یاد کرو خوب اپنے اللہ کو یاد کرو آپ کو کیا پتہ حضرتی آنسو کیا قدروں کی عمت رکھتے ہیں وہ میام عمد بخ صاحب نے کہا تھا نا آپ فرماتے ہیں ریت وجود تیرے وچ سونا اہمی نظر ناوے انجواندہ پانی دے محمد ریت مٹی رڑ جاوے تمہیں کیا پتہ حضرتی آنسو میں کیا طاقت ہے میرا اتنی ہوتا ہے اکھان پی جی سمجھو کام ہو گیا بس حضرت وہ اپنی بھی کتائیاں میرے سامنے ہیں اور اس کی اتائیں بھی میرے سامنے ہیں کتنا نواز دی ایک گناہ جب ماں پیو دیکھے دیوے دیس نکالا آئے آئے لاکھ گناہ پیو میرا مولا بکے پردے باورنا آئے کیا نہیں کیا کیا نہیں کیا اور بھئی ہم ایک بار کسی کو بلائیں نا نہ آئے تو چلو ہمیں گنور کر دیں گے دوسری بار نہ بلائیں کو بڑا کلیجے والا ہوگا جو گنور کر دے گا تیسری بار کلیجے والا بھی گئے گا چالوئے لیکن دیکھ لو حضرتی سنتی سال ہوگئے مجھے دن میں پانچ بار ہوئے